اسلام علیکم آر اے ولاغسٹ میں خوش آمدید جو لوگ بکروں اور بکریوں کو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں ان کے کافی سارے سوالوں کے جوابات موجود ہیں جیسا کہ یہ کاروبار کس طرح شروع کیا جا سکتا ہے اس کو شروع کرنے کے لئے کتنی رقم درکار ہے ان بکروں اور بکریوں کی خوراک کا خرچہ کیا ہے اور سب سے اہم سوال کیا یہ کاروبار منافع بخش ہے ناظرین ان تمام سوالوں کے جوابات کی طرف جانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ہم اپنے اس یوٹیوب چینل پر گوڑ فارمنگ کی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آپ اس لنک پر کلک کر کے یا ہمارا چینل وزٹ کر کے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ناظرین جس گوڑ فارم میں آج ہم آئے ہیں اس کے مالک نے یہ کاروبار آج سے تین سال پہلے پندرہ بکریوں اور بکروں سے شروع کیا تھا اور موجودہ وقت اس کے پاس ماشاءاللہ ساٹھ بکریوں اور بکریں موجود ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فارمن نے نہ امدہ قسم کی بلڈنگ بنائی ہے اور نہ ہی اس فارم پر زیادہ خرچہ کیا ہے بلکہ اس نے انتہائی کم پیسے لگا کر اپنا یہ گوڑ فارم تیار کیا ہے اگر بات کریں ان کی خوراک کی تو یہ فارمر ان بکروں اور بکریوں کو صرف مکی والا سیلچ اور چوکر ڈالتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف دو قسم کی خوراک سے یہ بکریاں اور بکرے انتہائی خوبصورت اور صحت مند دکھائی دے رہے ہیں اس کے علاوہ اس فارم میں انتہائی امدہ نسل کی بکریاں رکھی گئی ہیں جو ہر چھ ماہ بعد دو سے تین بچے دیتی ہیں اور اس طریقے سے یہ گوڑ فارم دن بدن مزید ترقی کرتا جا رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمہ سال پاکستان میں عید الازحا کے قریب بچنوں اور بچنیوں میں لمپی سکین وائرس کا شدید حملہ تھا اسی وجہ سے بکروں اور بکریوں کا ریٹ کافی زیادہ تھا اسی چیز کا برپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس فارمر نے اپنے بیس بکرے دس لاکھ کے فروخت کیے معمول کے مطابق یہ فارمر اس سال بھی بیس بکرے تیار کر رہا ہے یہ فارمر اپنے اس کاروبار سے انتہائی زیادہ خوش ہے اور بے شک یہ کاروبار انتہائی منافع بخش ہے تو اگر آپ بھی گوٹ فارمنگ کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس فارمر کے فارمولے کے تعد آپ کم پیسوں سے بھی اپنا یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس روڈیو میں اللہ حافظ